ازرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے یدھ کو پچیز دن ہو چکے ہیں اب تک اس یدھ میں دونوں طرف سے ملا کر نو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں قریب پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں جبکہ گازہ پٹی کے کچھ ہلاکوں سے لاکھوں لوگ وستھاپت بھی ہو چکے ہیں ازرائیلی سینہ نے حماس کے لڑاکوں کے خلاف ایریال اٹاک کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ اٹاک بھی شروع کر دیا ہے اس کرم میں منگلوار کو ازرائیل نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی سینہ نے گازہ کی زمین کے بھیتر سرنگ بنا کر رہ رہے ہماس کے لڑاکوں پر زبردست اٹاک کیا گازہ میں موجود سرنگوں کو تباہ کرنا ازرائیلی سینہ کا بڑا رکش ہے کیونکہ سات اکٹوبر کو ازرائیل پر حملہ کرنے کے بعد ہماس نے سرنگ ابھیان تیج کر دیا ہے کئی سو کلومیٹر تک گازہ میں ہماس کے لڑاکوں نے سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں جو کی ازرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے ازرائیل کے پردھان منطری بنجیمن نتینیاہو نے یودھ روکنے کے آواہن کو خارج کر دیا ہمیرکی ودیش منطری انٹینی بلنکن نے ازرائیلی پیم نتینیاہو کے ساتھ باچیت کی ناغرکوں کو نقصان کم کرنے کے لیے سافدھانی برتنے کی ضرورت پر زور دیا وہی دوسری اور ہماس کی طرف سے منگلوار کو بیان جالی کر بتایا گیا کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں بندھک بنائے گئے ودیشی ناغرکوں کو رہا کر دے گا ہماس کے آرمڈ ونگ نے اس کے ساتھ ہی گازہ پٹی کو ازرائیلی سینہ کے لیے کربستان میں تبدیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا ازرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شرنارتی سیور پر حملہ کر ہماس کے سنٹرل جبالیا بٹالین کے کمانڈر ابراہیم بیاری کو مار ڈالا ہے وہی ہماس نے اس دعوے کو خارج کرتے ہوئے کہا اس میں کہیں نہ کہیں ماسوم ناغرکوں کی چاند بھی خطرے میں پڑ رہی ہے